ویلکم دوستو ابھی ابھی بڑی خبر آ رہی ہے ویس بنگول سے ممتہ بینرزی نے سپریم کورٹ میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ریزیلیوشن پاس کروا لیا ہے ویس بنگول بن چکا ہے چوتہ سٹیٹ جس نے ریزیلیوشن پاس کروایا ہے کیارلا پنجاب اور راجستان کے بعد ویس بنگول نے اپنا نام ریزیلیوشن میں درج کروا لیا ہے اور بھی خبر آ رہی ہیں کہ تلنگانہ بھی پانچ پاس سٹیٹ بن سکتا ہے ریزیلیوشن پاس کروانے کے لیے اپنے بیان میں ممتہ بینرزی نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون عجیب ہے اور یہ بہت گندہ گیم ہے سرکار کی طرف سے کہ انسان کو اپنی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے پہلے فورینر بننا پڑے گا ساتھے ساتھ اپنے بیان میں کہا کہ بنگال میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، این پی آر اور این آر سی لاغو نہیں ہوگا اپنے بیان کو آگے رکھتے ہوئے ممتہ بینرزی نے کہا کہ یہ جو داؤٹفل سٹیزن شپ کا کھیل ہے، ڈیٹینشن سینٹر کا کھیل ہے، یہ انیکسیپٹیبل ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور تو اور انہوں نے کہا جس طریقے کے حالات ہیں، جس طریقے سے موتے ہو رہی ہیں، اس سے اچھا یہ ہوتا کہ انسان پیدا ہی نہیں ہوتا اپنے بیان میں کافی جوش اور کافی غصے میں دکھی ممتہ بینرزی اور اپنی بات کو صاف رکھ کے چلی گئی سرکار کے سامنے کہ این آر سی، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور این پی آر بنگال میں لاغو نہیں ہوگا خبر کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، آنے والی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں، آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں